بسم اللہ الرحمن الرحیم نفس کی غلامی سے کیسے بچا جائے پاک رب کا پاک ارشاد ہے اَفَمَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ حَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وہ آدمی خبر دے دو مجھے کہ وہ آدمی جو خواہشات کا غلام بن گیا اتنا کہ اس کو خدا بنا دیا اللہ بنا دیا خالق بنا دیا جو خواہش پر کہتا ہے اس پر وہ چلتا ہے جو اس کو خواہش کہتی ہے اس پر چلتا ہے وہ تو گویا کہ اس نے خواہشات کو نعوذ باللہ من ذالک خدا بنا دیا ہے تو جو آدمی من چاہی زندگی گزارے گا وہ نفس کا غلام بن گیا اور جو رب چاہی زندگی گزارے گا وہ نفس کا غلام نہیں ہے اب اس کے لیے کوئی ایسا چف کف نہیں ہے دم تعویز نہیں ہے کہ آدمی بس نیک بن گیا آپ سن رہے ہیں میرے پیارے ایسے کوئی تعویز نہیں ہے دیکھو اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو لوگ تاجد پڑتے ہیں اشد وطعا اشد وطعا ان کو بڑی تکلیف ہوتی جب وہ تاجد پڑتے ہیں نیند کو چھوڑتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن وہ تکلیف یہ برداشت کر کر جنت کے مستحق بنتے ہیں تو نفس کی غلامی سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تکلیف برداشت کرو گے اس لیے کہا جاتا ہے جنت جو ہے وہ شہوتوں سے چھپا دی گئی ہے دنیا میں شہوتوں پر فحاشی پر چلو گے منچاہی زندگی گزارو گے تو پھر آخرت میں پٹائی ہے اور وہ حفت الجنت بالمکار ہے کانٹوں سے اور تکلیفوں سے جنت کیا ہے چھپا دی گئی ہے لہذا فجر کو اٹنا مشکل ہے اٹھو بدنظری سے بچنا مشکل ہے مت کرو اس کا ایک ہی علاج ہے بدنظری سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے نظر نیچے رکھو جب اوپر دیکھو گے تو بدنظری ہوگی پاک رب لوگ بدنظری کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بھئی اس سے کیسے بچا جا سکے جواب نظر جھکا کے رکھو بس یہ علاج جب ایسے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر تو نظر پڑے گی پھر تو نفس کہے گا اور دیکھو لہذا نفس کی غلامی سے بچنے کے لئے تکلیف کی ضرورت ہے یار جو آپ تنخاہ لیتے ہیں سکول کالج نوستی دفتر دکان کاروبار کے لئے دل مانتا ہے کہ میں جاؤں نہیں لیکن جاتے نہیں جاتے ہیں جب چلے جاتے ہیں تنخاہ مل جاتی ہے اور بچوں اور بیوی کو سکول مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ادرات کو نفس کی غلامی سے بچائے اور اللہ کی غلامی اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیم فرمائے والسلام